فیلکم فرنڈز آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل سکون کی نیکسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ حمدان نے صرف اور صرف اینہ کے کہنے پر شانزے سے شادی کرنے کی رضا مندی کا اظہار کیا ہوتا ہے لیکن ان سب چیزوں سے پہلے شانزے کو حقیقت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ حمدان نے تو پہلے سے ہی شادی کر لیا ہے جس پر کہ وہ شدید غم و غصے کا بھی اظہار کرے گی اور پھر معاملات بہت ہی زیادہ بگڑ جائیں گے ادھر اینہ وہ معاملات کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کرے گی اور حمدان سے یہی کہے گی کہ وہ مجھ سے اپنا رشتہ اور تعلق ختم کر دے اور اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچے اور شانزے کو ہی اپنا لے لیکن حمدان جسے کہ اب اینہ سے محبت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اسی کے ہی بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا اسی وجہ سے وہ شانزے اور اس کے والدین کی بھی باتیں سن لیتا ہے چپ چاپ لیکن اس نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ آخر کار جس چکس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں اور جس مجبوری کی وجہ سے مجھے شادی کرنی پڑی اور دھوکہ تو شانزے کے بھائی نے دیا ہے تو صرف اور صرف اسے ہی سزا ملنی چاہیے ہمیں کیوں اور پھر وہ آخر کار شانزے سے یہی کہہ دیتا ہے کہ یہ سارے معاملات کی تفصیل تم اپنے بھائی سے پوچھنا کیونکہ وہی قصوروار ہے وہی ذمہ دار ہے اگر وہ دھوکہ نہ دیتا اینا کو تو حالات بہت ہی زیادہ مختلف ہوتے میں تم سے ہی شادی کرتا لیکن تم جقین معنوں میں حقیقت بتا رہا ہوں تمہیں لیکن شانزے کوئی بھی بات نہیں سن رہی ہوتی ہے در آگیا آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آئیما وہ بے حد کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھا سکے لیکن آخر کب تک اب مزید اس سے برداشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اچھی اچھی باتیں بھی سنا دیتی ہے عثمان کو اور پھر کہیں جا کر ادھر عثمان غصے سے باہر نکلتا ہے اور اس سے حاصل پیش آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسپتال پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد جا کر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بلکل بھی اچھا سلوک آئیما کے ساتھ نہیں رکھ رہا اور اس دن کے بعد سے ہی اس کا رویہ بہت زیادہ آئیما کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے گھر کو بنانے میں کافی حد تک کوشش کرتا ہے اور اس دن کے بعد سے ادھر آئیما کی زندگی بہت ہی اچھی گزرنے لگتی ہے اور عثمان نے کہہ دیا ہوتا ہے آئیما سے کہ اب وہ ماضی کی باتوں کو بلا دینا چاہتا ہے اور بھول چکا ہے اور ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں کہ صرف اور صرف خوشیاں ہی ہوں گی اور پھر عثمان ہی اینا سے بھی بات کرے گا اور ادھر حمدان جب اس کے حوالے سے ساری حقیقت ادھر شانزے کو اس کا بھائی بتا دے گا کہ اس کی ہی غلطی تھی تب جا کر اینا کے والد کے سامنے بھی ساری حقیقت آئے گی انہیں اپنے کیے گئے فیصلوں پر بہت ہی زیادہ آخر میں پشتاوہ ہوگا جبکہ ادھر حمدان ایک خوشگوار زندگی کنٹینیو کرے گا سو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو دن پلیس سبسکرائب تو ہر چینل اور پریس بیل آئیکن سو دیکھ آپ کو ویڈیو دن پلیس سبسکرائب تو ہر چینل اور پریس بیل آئیکن